نمسکار دوستو میں ایک ایک نئے بلوگ کے ساتھ جس میں میں آپ کو وہی بساکہ پرنم کا نظارہ دکھانے والا ہوں وہی میں بساکہ پرنم کے مین روڈ پہ ہوں وائزہ کے مین روڈ پہ ہوں اور میں ابھی یہاں سے نکلنے ہونا دیکھے یہاں سپسٹر میں جو ہے گارڈی نیٹن کلین ہے میں صبح صبح کے یہ جو میرا بریک پرس تھا وہ میں کچھ آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں کافی یہاں پہ without oily کھانا رہتا ہے یہ میں نے جس ہوتل پہ رکا تھا وہاں کا یہ ایک چھوٹا سا سین ہے یہ دیکھئے اسی ہوتل میں میں نے یہاں پہ رکا تھا ابھی تک اور دیکھیں دوستو یہ ہے میرا نائٹ کا ڈینر اور یہ پھر مورننگ کا بریک فارسٹ ہے یہ ٹلی ہے چٹنی ہے یہ سب وہاں کا جو بریک فارسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں کے نظارہ دیکھئے آپ چاروں سائٹ پہاڑوں سے گرا ہوا چھت رہے اور اسی میں کافی ہریال ہریالی جگہ ہے یہاں پہ کافی اچھا نظارہ یہاں پہ لگتا ہے کافی آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد اچھا فل ہوگا یہاں کا جو واتاورن ہے کافی انکول واتاورن ہے کوئی زیادہ ہے اچھا گرمی ہے اتنی ٹھنڈ میں اگر آپ کہیں سے آ رہا ہے نورت سائل سے تو کافی ٹھنڈ ہے اور یہاں پہ نارمل جو ہے سو کافی انکول ہے یہاں پہ کوئی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے ایک در نارمل ہے یہ دیکھ یہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ٹھیک ہے یہ دیکھئے کتنا بڑا اسٹیڈیم ہے جس سائیڈ میں روڈ کے مین روڈ کے جس سائیڈ میں یہ اسٹیڈیم ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہ اسٹیڈیم بنا ہوا اسٹیڈیم کے نیچے میں یہ سائٹ سے کافی سارا دکان بھی ہے یہ دیکھ اس کا مین انٹری گیٹ ہے یہیں سے یہ انٹری ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پھر میرا لنچ کا ہے وہاں کا چکن بریانی جو کی کافی فیمس چکن بریانی ہوتا ہے وہ ہے کافی کھانا سب اچھا تھا وہاں دیکھیں یہ دیکھیں جا پہ میں ہوتل میں رکا ہوں اس ہوتل کے سب سے اوپر فلور سے چھت کے اوپر سے میں یہ نجارہ ابھی ایک لیا تھا جو کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں چاروں سائٹ سے گھر ہے اور اوپ الگ میں چاروں سائٹ سے پہاڑ سے گھرا ہوا ہے اس کے بیچ میں یہ گھر بنا ہوا مین روڈ یہ دیکھیں یہ راستہ ہے نیچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا جہاں نظر جا رہا ہے سارے جگہ پہ پہاڑ ہی پہاڑ یہاں پہ دیکھتا ہے وہ بھی کافی ہڑا بھڑا پہاڑ ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پھر اگلے دین میرا صبح کا بریک فرسٹ یہ دیکھیں اس کے بعد اگ نیچ دیر کا بریک فرسٹ ہے یہ دیکھیں پھر وہی اسٹیڈیم کا میں نے ایک چھوٹا جو فوٹو ملیہ تو وہ تھا وہاں پہ گنیس پوجا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس فوٹو سیڑ کیا ہوں اس میں آج میں ایسی 20 دن میں جا رہا تھا یہاں پہ سممدھ رہا ہے کنارے کافی اچھا ہے کم جا رہا ہے کلیے میں آپ کو وہاں پہ لے کے جلدان سریں گلے میں بہتنے والوں میں سممدھ رہا ہے کچھ اچھا ہے یہ یہ کتنا اچھا ہے یہ مجا رہا ہے ابھی ہم جس پہنچنے والے ہیں ابھی ہم جس کچھ ہی سمیں میں پہنچنے والے ہیں دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ آگئے ہیں یہ آرکی ویز ہے جو کی کافی اچھا اور فیمس یہاں کا جو ویز مانا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں کم اچھا لاہر ہے پانی کا اور یہاں پہ سبھے سبھے کا سمیں ہے جو بھی اٹھتا ہوا ہے کافی اچھا ہے کافی اچھا لگتا ہے آپ آنے کے بعد آئی آی آی آئی 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 آیا بانہ آگئے يا ادھان یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ک siblings ہے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کس چیز کا یہ مورتی ہے لیکن مجھے اچھا لگا اس لئے میں نے اس کا فوٹو لیا تھا اگر آپ سب کو پتہ ہو کہ کس چیز کا فوٹو ہے تاک کمنٹ جرور کیجئے گا یہ دیکھیں ابھی ہم کعلاس گری کے پاس آ چکے ہیں اور یہیں سے ہم جائیں گو اوپر میں کعلاس گری ہے جو کہ کافی اچھا یہاں کا ایک پریٹر نستل ہے کافی بھیڑ یہاں پہ ہوتا ہے جانے کے لئے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اتھرہ پاس میں جا کر کے کیسا وہاں کا نظارہ ہے اوپر میں جا کر کے دکھاؤں گے کہ اوپر میں کیا کیا ہے اور اسی روپ کے سہارے ہم جائیں گے اس کے سہارے اوپر جائیں گے یہ میں نے کچھ فوٹو لیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہاں کا کچھ دکان تھا اور دکان میں چوبی چیز سمان تھا اس کا میں فوٹو لیا تھا وہ تھا یہ دیکھیں لائن کافی لمبا لائن ہے یہاں بھی کافی لمبا لائن ہے یہاں پہ ایک سو روپیا اس کا ٹکٹ کا لگتا ہے اور بچے کا ساتھ روپیا روپ کے سارے لے جائے جاتا ہے چلی دیکھیں بھی بہت چکے ہیں اب پر ان دلی میں باری کل تجار کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں جاتے ہیں ڈیٹرن بیسی سے جاتے ہیں اور جاتے جانگے ہیں یہ دیکھیں اسے اچھے آدمی کو بیٹھایا جاتا ہے ایک سا اچھے آدمی اس پہ جا سکتے ہیں یہاں سے کافی اچھا نظر رہا ہے کافی ہم ہائٹ پہ ہیں ابھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سارا سہیڈ یہاں سے دیکھ رہا ہے سائیڈ میں ان کے سنوندر ہے وہ بھی نجر آ رہا ہے تو یہ جو نجر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے آدمی اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں یہاں پہنے دن میں ہوں ہی جائیں گے اس کے پہنے دیں گے اچھے آدمی باہر نہیں کر لیں شکریہ شکریہ بہنچ سوئے ہیں ہم یہاں سے بہتخاب کس ہے ہم ہیں سا میں کہیں گے کافی بہت زیادہ یہاں پہ بھی رہتا ہے یہاں سارے آدمی آتے ہیں دیکھنے کے لئے پہ مeredے ہیں ہمیں یہاں سے اب ہمیں شیف پاروت اسٹیچو ادھر میں ملے گا چلیے آدمی نظار آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کافی اچھا یہ اوپر میں دریس ہے ایک پارک کی طرح بنا ہوا ہے چلتے ہوں ہم شیف پاروت کی ٹیمپل ہے یہ کہ وہیں پہ چلیں گے جو کیلاس گری کے نام سے جانا جاتا ہے تو چلیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر میں یہ دیکھیں پارک ہے سائیڈ میں سارے آدمی اپنا پہ پکنک منا رہے ہیں یہ دیکھیں چلیے ہمیں پہنچنے والی یہ دیکھیں آپ پہ اپنے جڑا رہا ہوگا پکنک منانے کے لئے بہت سارے آئے ہیں بچہ ہیں بڑھے ہیں سارے آدمی یہاں پہ ہیں دیکھیں پاروتی اور شیف کا مورتی ہے کافی بڑا یہ مورتی ہے اسی کے نام سے یہ کیلاس گری رکھا گیا ہے اس جگہ کا نام اور یہ پروت ہے پہاڑ ہے یہ پہاڑ کے بغل میں سمیندر ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چار سائیڈ پیر پہوڈ ہے ابھی ہم آ چکے ہیں ڈلی ائرپورٹ پہ ڈلی ائرپورٹ پہ ڈلی ائرپورٹ پہ ڈلی ائرپورٹ پہ ہم ریٹرن گھر جانے والے ہیں آج یہ میرے فلائٹ تھا وہ کینسل ہو گیا ہے پھٹنا سے ڈلی سے پھٹنا کے لئے تو میں کل جایں گے آج نہیں جا پائیں فلائٹ کینسل ہو گیا تھا اس بجے سے سب ہم جائیں گے انڈیویویس لائٹ تھا وہ کینسل ہو گیا یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں دوستو اگر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد